میں نے اپنے بزنس کو کیسے پھر سے آرگنیز کیا کیونکہ میری اکثر شمنٹ جو لیڈ ہو جاتی تھی اور پروکشن لیڈ کی وجہ سے شمنٹ بھی لیڈ ہو جن میں نے کس طرح سے ادنا کام مینج کیا میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اپنا وزرٹ مقرواتوں میں یہ تھوڑا سا یہ اگر آپ کیمرا میں آپ کو دکارتا ہی ہے اور اس ورکشاپ میں میں نے یہاں پر ایک سوٹا سا ایک ڈسک بنایا ہے یہ وہاں جو ڈسک ہے یہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ اس طرح کا میں نے آرزی جو آنا یہاں پر ڈسک جو آنا یہ تفتیر دی ہے یہ آرزی سا ایک ڈسک بنایا ہے اس کو ڈسک میں میں نے دکھا کیا ہے ڈسک میں میں نے یہ دیکھ رہی ہے آپ نے یہ کچھ فائلز یہاں پر رکھتی ہیں اور ادھر سے دکھا ہوں یہ میں نے فائلز بنایا ہے کمپیوٹر رکھا ہے اپنے کام کی سارے چیزیں رکھتی ہیں اور لیبلز وغیرہ یہاں پر رکھتی ہیں اب ان فائلز میں میں نے کیا کیا ہے اور اس فائل کے علاوہ جو میں نے ایک ڈوڈو لیسٹ بنایا ہے وہ کیسے ہیں یہ ٹوڈو لیسٹ یہ وہ لیسٹ ہے جس میں ریزانہ کے کام میں لکھتا ہوں میں نے کون کون سے کام کرنا ہے اور کس کس کچھ ہونا یہ والے کام میں نے دیا ہے اس کے علاوہ ان فائلز میں میں آپ کو میں لکھتا ہوں تو یہ ایف ون اس کو میں نے نام دیا ہے اور یہ ہے پروڈکشن پراسس جو چیز میری بن دیا ہے وہ ساری اس کی پروڈکشن کی پراسس چوانا فار کمپل یہ والے پلائر میں نے بنانا ہے تو اس کا ساری پروڈکشن کا پروڈکشن کو یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ اس کا کیا کیا ہونا ہے تاکہ ہم ایک سے لے کے ناؤں تک پروڈکشن اس کے اوپر مکمل کریں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایف ٹو فائل ہے وہ ایف ٹو فائل ہے فائل نمبر دو بائی ورکر اس میں میں نے یہ کیا ہے کہ جو ورکر ہیں ان کے جو نام لکھی ہیں یہاں پر اور اس کے بعد ان کے کام میں نے لکھ دی ہے ساتھ میں پرائیٹی لکھ دی ہے کہ اے پرائیٹی بی پرائیٹی ہے سی پرائیٹی ہے کون سی پرائیٹی کے وہ کام چھونا ان سے میں نے کروانے ہیں اور جو ایک وی کے بعد بھی کام چھوانے ہیں وہ بھی میں نے اس میں میں نے لکھ دی ہے اس کے علاوہ یہ ایک فائل نمبر تین ہے اور بائی آرڈر اس میں میں نے یہ کیا ہے کہ جس کمپنی کا جو آرڈر ہے اس کی تفصیل اس میں لکھ دی ہے جو جو اس میں کام مکمل اس کمپنی کا ہوتا جاتا ہے تو اس کو ٹک کرتا جاتا ہوں وہ ساتھ میں اس کی یہاں پر ڈیٹھ بھی لکھ لیتا ہوں میں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ ہے ہماری فائل نمبر چار فائل نمبر چار جو ہے یہ ہم نے بنائی ہے پروڈک فلو شیٹ فار ایک سمپل کہ یہاں پر میں نے پروڈک کا نام دکھا ہے اور اس کے بعد یہ دکھا کہ اس کو اب کیا کرنا ہے اور نیکسٹ مرحلے میں اس نے کس چگہ کے اوپر جانا ہے اس میں اس طرح سے جونا یہ والی شیٹیں جونا یہ میں نے تفتیب دیئی ہیں اور یہاں پر جونا پروڈک کا نام اور وہ والی پروڈک جونا اب کس کس مرحلے میں جائے گی سارے تمام کے تمام مرحلے جونا اس میں میں نے لکھی ہیں اس طرح سے میں نے کوشش کیے کہ اپنے کام کو جونا وہ میریج کر سکو اور اپنی جو پروڈک دی ہے وہ ٹائم کے اوپر بنا سکو وقت کے اوپر بنا سکو میں اور ٹائم کے اوپر جونا اپنی پروڈک بنا کے اور جونا اس کو وقت کے اوپر میں ایکسپورڈ کر سکو تو یہ پروڈکشن کے روم میں یہاں پر جو چھوٹے جو ایکسپورٹرز ہیں یا درمینے درجے کے ایکسپورٹرز ہیں ان کو اپنے پروڈکشن روم میں رہنا چاہیے کاریگنوں کے درمیان رہنا چاہیے پھر ان کا جنا حساب تاب دیکھنا چاہیے کہ کتنے وقت میں وہ کتنا کام کر رہے ہیں اور کتنے وقت میں وہ کتنی پروڈکشن دے رہے ہیں اسی کے مطابق جانب آپ اپنے کسٹمر کے جناب اور ٹھیک ٹائم کے اوپر جانب ایک شپ کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سا میرا ایک نیا پروڈکشن تھا جو میں نے شروع کیا ہے اور اسی دیکھ سے جانب میں یہ سارا یہ چیزیں میں کنٹرول کر رہا ہوں اور اگر آپ کو اس میں کسی بسید انفرمیشن کی ضرورت ہو گئی تو مجھے ضرورت ہو رہی ہے میں انشاءاللہ آپ کی میں حافت کر رہا ہوں تینکیو